اسلام علیکم حائے متحدہ امریکہ آج اپنی دو سو سنتالیسویں سال کرام بنا رہا ہے چار جولائی صدرہ سو چھتر کو کانٹیننٹل کو کانگریس نے اعلان آزادی کے اعلامیہ کی حتمی منظوری تھی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ دن ہمیں اس مقصد کی یاد دلاتا ہے جس نے بہت پہلے ہمیں متحد کیا تھا اور جو اب بھی ہمیں چوڑے ہوئے ہیں اور ہم بہترین انداز میں اس کے لیے کوشہ ہیں یوم آزادی کے سلسلے میں صدر بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن وائٹ ہاؤس میں فوجی خاندانوں کے حساس میں ایک تقریب منقض کر رہے ہیں منگل کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پریٹ، کنسرٹ اور آتش بازی کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے بھارتی وزیراعظم نے منگل کو نئی دہلی میں منقض ہونے والے شنگھائی تعاون کی تنظیم کے جلاس کا افتداء کرتے ہوئے دہشتگردی کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس کے خاتمے کے لیے مل کر لڑنے کی ضرورت پر زور دیا پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے ورچوال خطاب میں دہشتگردی کی تمام مقصام کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں دونوں نانماؤں نے افغانستان میں انسانی امداد بھام پہنچانے پر بھی زور دیا اجلاس میں چین کے صدر شیجن پنک اور روس کے صدر ولادی بیر پوٹن بھی شرکت کر رہے ہیں جبکہ ایران کی رکنیت تنظیم میں ایک نیا اضافہ ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے کوئٹا میں وکیل کے قتل کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے چیئر وین پی ٹی آئی کے درخواست زمانت پر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے سماعت کی اسلامباد ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم کی چودہ دن کی حفاظتی زمانت کی منظوری دی ہے اس سے قبل عمران خان دس مختلف مقدمات کی سماعت کے لیے جوڈیشل کامپلیکس پہنچے تھے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ایک خالیہ بیان سے افغانستان میں دہشت گروہوں کی موجودگی اور دوہا معاہدے کے بارے میں نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے صدر بائیڈن نے جمعے کو کہا تھا کہ طالبان القائدہ کو افغانستان سے باہر نکالنے میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں صدر نے یہ تفسرہ میں ایک میں خارجہ کی اس حالیہ ریپورٹ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کیا تھا جس میں اگس سن دوہزار اکیس میں امریکی فوجی انخلاص مطالق سابق صدر ٹرم اور صدر بائیڈن کی حکومت کی غلطیوں کو اجا کر کیا گیا تھا صدر کے اس بیان پر کئی خلقوں کے جانب سے تنقید کی جا رہی ہے افغان انٹیلیجنس کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے دوہا معاہدے کے چھپے ہوئے ساجداروں کو بین اقاب کر کے ایک اہم انکشاف کیا ہے افغان وزارت اخلاق نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان انتظام ہیں تمام بیوٹی سیلمز کو ایک ماہ کے اندر بند کرنے کا حکم دیا ہے خواتین کے لیے بیوٹی پارلرس کو بند کرنے کی آخری تاریخ ایک ماہ ہے وزارت کے ایک ترجمان محمد صادق آقف نے منگل کو وزارت کے نوٹس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ احکامات چاری کی خواتین کے سرگرمیوں کو محدود کرنے کی یہ تازہ کروائی ہے غیر ملکی حکومتوں اور اقوان متحدہ کے اعتداروں نے خواتین پر بڑھتی ہوئی پاوندیوں کی مضمت کی ہے طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی قوانین اور افتار کی تشریح کے مطابق خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں افغانستان میں اقوان متحدہ کے امدادی مشن یا یو این اے اے کے نائب سربرا مارکس پوٹزل کا کہنا ہے کہ افغانستان اب بھی دنیا میں افیون پیدا کرنے والا قلیدی ملک ہے انہوں نے یو این نیوز کو بتایا کہ ہم نے حال ہی میں طالبان کی طرف سے پوست کی کاش پیداوار اور سمگلنگ پر پابندی دیکھی ہے اور ابتدائی فیلڈ ریپورٹس بتاتی ہیں کہ پوست کی کاش میں کمی آئی ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ترکی نیٹوں میں شمولیت کے لیے سویڈن کی درخواست کی حمایت کرے سویڈن کو مزید کارکردگی دکھانی ہوگی اردوان نے کہا کہ ہر کسی کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ترکی کی دوستی دہشتگردی کی حمایت یا دہشتگردوں کے لیے جگہ بنانے سے نہیں جیتی جا سکتی روسی وزارت دفاع نے آج منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے یوکرین کے ان پانچ ڈرونز کو مار گرایا ہے جنہوں نے موسکو اور اسپاس کے علاقے میں حملہ کیا تھا وزارت کا کہنا ہے کہ فضائی دفاع نے چار ڈرونز کو مار گرایا جبکہ پانچویں الیکٹرونک طور پر جیم ہو گیا اور گر کر تباہ ہو گیا یوکرینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا یوکرین عام طور پر روسی سرزمین پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے برطانیہ کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ روسی افواج نے گزشتہ ماہ شروع کی گئی یوکرینی جوابی کاروائی کا ٹینک شکن بارودی سرنگوں کے بھاری استعمال سے جواب دیا ہے برطانوی وزارت دفاع نے روزانہ کے ریپورٹ پر کہا کہ یوکرین کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے روس نے اس کی فضائی گاڑیوں ہیلیکاپٹروں اور توپ خانے پر حملہ کیا ہے ادھر یوکرین نے کچھ پیشرفت کا حوالہ دیا ہے اور فروری سن دوہزار بائیس میں روسی افواج کے حملے کے بعد سے روس کے قبضے میں لی گئی زمین پر دوبارہ قبضے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ کی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے اپنے دورے چین سے قبل واشنگٹن میں چینی سفیر سے ملاقات کی ہے وائس آف امریکہ کے مطابق وزیر خزانہ کا دورہ چین دونوں مالک کے درمیان کشید کی کم کرنے کی بائیڈن حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے امریکی وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں جینٹ ییلن نے چینی سفیر کو تحفظات سے آگاہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے پر بھی زور دیا جینٹ ییلن چھے سے نو جنوری تک چین کا دورہ کریں گی نیٹو نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ سیکریٹ جنرل یونس اسٹالٹن برک مزید ایک سال تک اتحاد کے سربراہ رہیں گے ان کے عہدے کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے جو ستمبر کے آخر میں ختم ہونے والی تھی یہ فیصلہ اس وقت بازابطہ طور پر کیا جائے گا جب نیٹو کے رہنما اگلے ہفتے لیتھوینیا کے شہر ویلنیس میں ایک سربراہی اجلاس کے لیے اکھٹے ہوں گے یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب نیٹو روسی حملے کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے نیٹو کے ارکان یوکرین کے فوجیوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ فوجی اور انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں اسٹالٹن برگ نے ٹوئٹ کیا کہ وہ اپنے مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے پر فقر بحسوس کرتے ہیں اسرائیل کے مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ میں منگل کے روز بھی اسرائیل کی کاروائیاں جاری ہیں پیر سے شروع ہونے والی اسرائیل کی چھاپا مار کاروائیوں میں اب تک دس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنین کیمپ سے اب تک ایک سو بیس مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں سیویلینز کا جانی نقصان روکنے کے اختامات پر زور دیا ہے تلبیب میں ایک فلسطینی شخص نے اپنی کار راکیروں پر چڑھا دی جس سے کم از کم چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی پولیس کے ترجمان نے مقابی میڈیا کو بتایا کہ سمندر کنارے شہر میں پیش آنے والا یہ واقعہ جانبوش کر کیا گیا حملہ تھا ترجمان نے مزید کہا کہ ایک شہری نے ڈرائیور کو گولی مار کر حلا کر دیا اسلامی اسکریت پسند گروپ حماس نے اس حملے کو مغربی کنارے میں اسرائیلی مولک حملے کے رد عمل کے طور پر سرحا ہے سودان کے درلہکومت کے مغربی حصے عام درمان میں منگل کو اس وقت شدید چھڑپیں شروع ہو گئیں جب فہر میں کمک لانے کے لیے اپنے نیم فوجی حریفوں کے زیر استعمال سپلائی راستوں کو منقطع کرنے کی کوشش کی اینی شاہدین نے بتایا کہ فوج نے فضائے حملے اور بھاری توپھانے کا استعمال کیا اور عام درمان کے کئی حصوں میں لڑائی ہوئی رہائشی نے کہا کہ عام درمان میں منگل کو ہونے والی چھڑپیں ہفتوں میں سب سے زیادہ شدید چھڑپیں تھی امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلیڈلفیا میں ماس شوٹنگ کے ایک واقعے میں کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں پیر کی شب بولٹ پروف چیکٹ پہنے ایک شخص نے اندھدھن فائرنگ شروع کر دی پولیس حکم کے مطابق فائرنگ کے بادلے کے بعد مسلح شخص نے خود کو پولیس پالے کر دیا فائرنگ کرنے والے شخص کے بارے میں مزید معلومات فرہم نہیں کی گئی ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے پولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے فردن فردن مشکول ہیں اپنی ان محبتوں اور دعاوں کو چاری رکھیے گا پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی